میں دنیواد کرتا ہوں پرمیشور کا سندر سنگی دیا ہے میں وشیش دنیواد کرتا ہوں پربو میں میرے بھائی بھائی انپم ڈیویڈ جی کا اپنی بھاوی شبنم ڈیویڈ جی کا اور سمجھ ساگرام انڈلی پریوار کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سمجھ شپستت ہو سکوں اور ہم سب پرمیشور کے پویتر وچن میں جا سکیں اور بڑے مشواس کے ساتھ ہم سبھی اپنے جیون میں پرمیشور کی اپستیتی کو انبھا کر سکیں آئیے پرمیشور کے وچن میں چلنے سے پور کچھ گیتوں کو گا کر پرمیشور کی مہیمہ کریں گے اور جو گیت ہم گانے والے ہیں وہ ہے پاون ہے وہ پربو ہمارا اس کی جے جے کار کرو نرمل کا وہ بل ہے نیارہ اس کی جے جے کار کرو جے ہو جے ہو جے ہو جے ہو جے ہو جے ہو دین دکھیوں کا ہے داتا بھٹکے ہوں کو راہ بتاتا دین دکھیوں کا ہے داتا بھٹکے ہوں کو راہ بتاتا سیدھے مارگ میں ہمیں چلاتا اس کی جے 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 کار کرو جے ہو 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 جان پربو ہمارا بڑا مہان نربودھیوں کو دیتا جان پتتوں کا وہ بچاتا پران اس کی جائے جائے کا کرو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو ربو کی مہمہ اپر امپار جگ کا وہ ہے تارنہار پربو کی مہمہ اپر امپار جگ کا وہ ہے تارنہار مانوں سے اپنا آدھار اس کی جائے جائے کا کرو جائے ہو 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 ہم پر مشوہ کی مہمہ میں ایک اور گیت آئیں گے اتمنان خدا کا مثل دریا ہے ساری مشکلات پر غالب ہوتا ہے کامل ہے پر تو بھی بڑھتا جاتا ہے روز بر روز وہ گہرا ہوتا جاتا ہے ایمان دار کے دل کو کامل اتمینان اس کے ہاتھ کے نیچے ملتی ہے پناہ ہم لو سے شیطان کے کامل آرام گاہ کلفت اور بیچینی دل سے جاتی ہے اور نزدی گھبراہت نہیں آتی ہے ایمان دار کے دل کو کامل اتمینان ہر ایک رنج و راحت اوپر ہی سے ہے چشمہ اے محبت اس کا ممبہ ہے آپ کو اس سے سوپے وہ ہے مددگار وہ ہی ایمان دار کو دیتا ہے قرار ایمان دار کے دل کو کامل اتمینان ایک اور گیت سے پرمیشور کی مہمہ کریں گے کلیسیہ کی گہر فانی بنیاد ہے رب مسیح آب و کلام سے اس کی ہوئی تخلیق صحیح آسمان سے اس نے آکے چھلی عدلہن کو اور اپنا خون بہا کے خریدا ہے اس کو دنیا کی ہر ایک قوم سے وہ چونی گئی ہے نہ جا کے ایک ہی بان سے وہ باندھی گئی ہے خدا وند ان کا ایک ہی ایمان کے خوراں بلادت ایک ہو سب کی امید ایک پہشا ہاں اکثر دشمنوں کے وہ تانے سیتی ہے فوٹوں اور بیدتوں سے رنجیدہ رہتی ہے کب تک یہ رات رہے گی مومین کی ہے پکار جواب یہ ہے کہ جلدی دن ہوگا نموندار اس وقت گوہ ہے مشاقت اور جنگ بھی ہے دشوار آخر میں لے گی راحت اس کا ہے انتظار دیدار تب ہوگا کامل جب ہوگی جنگ تمام جلال میں ہوگی شامل خلیصیہ پورا رام پر یہاں بھی خدا سے رفاقت ہے اس کی شراقت ہے آسمان کے مقدسوں سے بھی ہمیں توفیق اور طاقت بخشتے عرب رہیم ہو ہم اس پاک رفاقت اور مل میں مستقی جاہوے کس کے پاس گونے گار یہ شو ہے زندگی موت سے کرتا ہے وہ ہی پار یہ شو ہے زندگی زندگی روحانی زندگی گھر فانی بکشش عجیب راہِ صلیب لے او تم زندگی بکشش عجیب راہِ صلیب لے او تم زندگی روح اور دلہن بھی کہتیا یہ شو ہے زندگی تو جو سنتا ہے کہتا جا یہ شو ہے زندگی ساری قومیں آوے آوے حیات وہ پاوے بکشش عجیب راہِ صلیب لے او تم زندگی بکشش عجیب راہِ صلیب لے او تم زندگی موت وہ دیتا ہے سبوں کو یہ شو ہے زندگی اس کی موت کا تم حاصل ہی لو یہ شو ہے زندگی ناگ دینا ہی لانا اس کے فضل سے پانا بکشش عجیب راہِ صلیب لے او تم زندگی بکشش عجیب راہِ صلیب لے او تم زندگی یہ شو لیتا میں تیرا لام تو ہی ہے زندگی بلکل لاکس ہے میرے کام تو ہی ہے زندگی تجھ پر آسرا میرا باندا ہوں میں تیرا بکشش عجیب راہِ صلیب لے او تم زندگی بکشش عجیب راہِ صلیب لے او تم زندگی ایک اور گیت سے ہم پر میشور کی مہمہ کریں گے گیت ہے دل کے دا کو دوئے کون لہو جو کے کرو سے جاری میرے مرز کو کھوئے کون لہو جو کے کرو سے جاری وہ چشمہ ہے مامور داگ دل کے کرتا دور ہے مجھے وہ دل منظور لہو جو کے کرو سے جاری میرے مرز کا شافی ہے لہو جو کے کرو سے جاری موافی کو وہ کافی ہے لہو جو کے کرو سے جاری وہ چشمہ ہے مامور داگ دل کے کرتا دور ہے مجھے وہ دل منظور لہو جو کے کرو سے جاری وہ ہے میرے کرس کا دام لہو جو کے کرو سے جاری وہ ہے میرا خاصی نام لہو جو کے کرو سے جاری وہ چشمہ ہے مامور داگ دل کے کرتا دور ہے مجھے وہ دل منظور لہو جو کے کرو سے جاری وہ میری وہ امید ہے خاص لہو جو کے کرو سے جاری راستی کا ہے خوش لباس لہو جو کے کرو سے جاری وہ چشمہ ہے مامور داگ دل کے کرتا دور ہے مجھے وہ دل منظور لہو جو کے کرو سے جاری دو تکلیف میں ہے پانہ لہو جو کے کرو سے جاری وہ ہے میرے گھر کی راہ لہو جو کے کرو سے جاری وہ چشمہ ہے مامور داگ دل کے کرتا دور ہے مجھے وہ دل منظور لہو جو کے کرو سے جاری میرے گیت کا ہے مضمون لہو جو کے کرو سے جاری مجھ کو کرتا ہے ممنون لہو جو کے کرو سے جاری وہ چشمہ ہے مامور داگ دل کے کرتا دور ہے مجھے وہ دل منظور لہو جو کے کرو سے جاری آئیے پرمیشو کے وچن میں چلنے سے پور کچھ سمیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے پرمیشو سے فویت راتما کے دان کو مانگیں گے پرمیشو سے کہیں گے پربو جو وچن آپ ہمیں دینے پر ہیں اسے گرینڈ کرنے کی شبطہ ہمارے اندر بکست کریں اور پربو اس وچن کو نہ صرف ہم سنیں بلکہ اپنے ہردیوں میں دکائی سے اس کو اتار سکیں وہ وچن ہمارے ہردیوں میں بھویا جائے اور ساٹھ سو ستر کو نہ پھل لاکر ہم بتا سکیں کہ ہم پرمیشو کے ہیں آئیے پراتنا کریں تمام آشیشوں کے دینے والے پرمیشو یہ سو مسیح میں ہمارے باپ اور خدا ہم دنوایت کرتے ہیں سندر افسر کے لیے جو کہ آپ نے ہمیں دیا ہے ہم دنوایت کرتے ہیں پربو اس سندر سمیں کے لیے جو کہ آپ نے ہمیں دیا ہے پربو آپ کو یہ بھائیہ پربو کہ یہ سندر سمیں ہمیں مل سکیں اور آپ کے پویت راتما کا دان بھی ہمیں مل سکیں یہ جو بچن آپ ہمیں دینے پر ہیں پربو اس بچن کو نہ صرف ہم سنیں بلکہ ہردے کی گہرائیوں تک اتار کر اس کے اوپر چلنے والے بھی ہو سکیں انہیں دے پربو کے آنے والا سمیں آپ کے لیے آپ کے لوگوں کے لیے آشیش میں ہم بڑے وشواس کے ساتھ آپ کی اور دیکھیں اور صدیب آپ کو دھنوایت دینے والے ہوں کبھی بھی کہیں بھی کوئی برستی ہمالے جیون میں ایسی نہ ہو جس میں اپنے آپ میں ہم اپنے آپ کو کبزور پائیں اور ہم چاہتے ہیں پربو وشواس کے اس دور میں ہم آپ کے ساتھ بنے رہے اور آپ کو صدیب دھنے کہتے رہے ہیں یہ زمسی کے پویتر اور میٹھے نام سے بانگتے ہیں آئیے میرے ساتھ پڑھنے کے لیے نکالیں ہم پڑھنے کے لیے نکال رہے ہیں غلطیوں کی پستک اور اس کا تیسرا دھائے اور ہم پڑھیں گے پہلے چودہ پد گلیشنز چپٹر تری ورسز وان ٹو فورٹین جہاں لکھا ہے یہ نربودی گلتیوں کس نے تمہیں مولیا ہے تمہاری تمانوں آنکھوں کے سامنے یشو مسیح کروس پر دکھایا گیا میں تم سے کبل یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے آتما کا کیا ورسطہ کے کاموں سے یا بشواس کے سو سمچارت سے پایا کیا تم ایسے نربودی ہو کہ آتما کی لیتی پر آرم کر کے اب شریر کی لیتی پر انت کرو گے کیا تم نے اتنا دکھ ویرتی اٹھایا پر انتو قداشت ویرت نہیں جو تمہیں آتما پردان کرتا ہے اور تمہیں سمرد کے کام کرتا ہے کیا وہ کیا ورسطہ کے کاموں سے یا سو سمچار پر وشواس کرنے سے ایسا کرتا ہے ابراہم نے تو پرمیشور پر وشواس کیا اور وہ اس کے لیے دھرمکتہ گنے گی اتجان لو کہ جو وشواس کرتے ہیں وہ ابراہم کے سنتان ہیں جو پروش راست نے پہلے سے یہ جان کر کہ پرمیشور آنے جاتیوں پر وشواس سے دھرمی ٹھرائے گا پہلے سے ہی ابراہم کو یہ سو سمچار سنا دیا کہ تجھ میں سب جاتی آشیش پائیں گی اس لیے جو وشواس کرنے والے ہیں وہ وشواس یہ ابراہم کے ساتھ آشیش پاتے ہیں اس لیے جتنے لوگ ورسطہ کے کاموں پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سب شراب کے عدین ہیں کیونکہ لکھا ہے جو کوئی ورسطہ کی پستک میں لکھی کوئی باتوں کے کرنے میں ستھر نہیں رہتا وہ شرابت ہے پر یہ بات پرگٹ ہے کہ یہ ورسطہ کے دورا پر مشور کہ یہاں کوئی دھرمی نہیں ٹہرتا کیونکہ دھرمی جن وشواس سے جیویت رہے گا پر ورسطہ کے وشواس سے پر تو ورسطہ کا وشواس سے کوئی سمن نہیں کیونکہ جو ان کو مانے گا وہ ان کے کارن جیویت رہے گا مسیح نے جو ہمارے لئے شرابت بنا ہمیں مول لے کر ورسطہ کے شرابت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے جو کوئی کارٹ پر لٹکایا جاتا ہے وہ شرابت ہے یہ اس لئے ہوا کہ ابراہم کی آشیش مسیح یسو میں انے جاتیوں تک پہنچے اور ہم بشواس کے دورا اس آتما کو پرابت کریں جس کی پرتگیا ہوئی ہے یہ پرمیشور کا وچن ہے پرمیشور کا دھنیواد ہو آج صبح جب میں گلاتیوں کی پستک پڑھ رہا تھا تو یہ پرکرن میرے سامنے سے گزرا اور پرمیشور نے یہ دکھایا کہ یہی وہ جگہ ہے جسے آج مجھے پریچ کرنا ہے اور سب سے پہلی چیز جو مجھے جس کی طرف میرا دھیان گیا وہ تھا پولوس کا گلاتیوں کی کلیسیہ کو سمبودت کرنا اور یہ سمبودن بہت کیچی ہے کیچی مطلب اپنا دھیان آپ کی اورکرشٹ کرتا ہے اپنی اورکرشٹ کرتا ہے اور لکھا ہے کہ ہی نربودھیوں گلاتیوں نربودھی اس شبد کا ارط اگر آپ ڈھونڈے ہیں تو اگر ہم سمانے درشٹی میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں بدھی سے رہت اور یہاں آپ علوس گلتیوں کی کلیسیہ میں لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ہی نربودھی گلتیوں جب میں اور آپ پرمیشور کے وچن کو جاننے میں نربودھی ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم پرمیشور سے دور ہو چکے ہوتے ہیں پرمیشور ہمارے جیونوں میں دستک نہیں دیتا کیونکہ بدھی مول ہے پرمیشور کے پویتر وچن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لئے اور بدھی یدی پویتر آتما کے ساتھ ہو تو پرمیشور کا وچن بہت آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے اس کا مطلب جب ہم اس سمودن کو سنتے ہیں تو دو باتیں ہمارے دماغ میں آنی چاہیے سب سے پہلی بات کہ یہ لوگ پرمیشور سے دور ہیں اور دوسرا پویتر آتما سے بھی کیونکہ اس نے کہا کس نے تمہیں مولیا ہے اگر تم پرمیشور کی اور نہیں ہو تو کس نے تمہیں مولیا ہے کس نے تمہارا دھیان اپنی اور اکرشت کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ دی پرمیشور نہیں تو شیطان اور پولوس بہت کھل کر اس بات کو لکھ رہا ہے پولوس نے بہت کھل کر اس بات کو لکھا پولوس نے کہا کہ تمہاری تمانوں آنکھوں کے سامنے ییسو مسیح کو کروس پر دکھایا گیا you're the witness to the crucifixion of Christ تم مسیح کے کروس پر رٹکائے جانے کے کیا ہو گواہ ہو اور اس کے بعد بھی اگر تم نہیں سمجھ رہے تو اس کے لیے جو انہوں نے جو سمبودھنی use کیا ہے وہ ہے ہی نربودھیوں غلطیوں اور شاید میں اور آپ بھی نربودھی کہلانے لائک ہیں کیوں جانتے کیوں پرمیشور کا جیوت پچن آپ کی اور میرے پاس ہے لیکن میں اور آپ اسے پڑھنے کی زہمت نہیں اٹھاتے پرمیشور نے مٹی کے برطنوں میں رکھ کر یہ خزانہ آپ کو اور مجھے دیا ہے لیکن میں اور آپ اس کو پڑھنے کی زہمت نہیں اٹھاتے اور آس پاس کے چنہوں کو بھی دیکھ کر ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ پرمیشور کا آگمن نکٹ ہے کیونکہ دن برے ہیں آج اگر پرمیشور ہمیں نربودھی کہے تو کوئی عتی شوکتی نہیں ہے کیونکہ ہم نے پرمیشور کی ہر چیز کو اپنے جیون میں دیکھا ہے پرمیشور کے کروسیفکشن کو پرمیشور کے سورگہ روہن کو پرمیشور کے جی اٹھنے کو ہم نے سب کچھ دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا بشواس جو کہاں ہے اس کے لئے وہ لکھتا ہے تمہیں کس نے مہ لیا ہے آج ہم بھی سنسار میں رم کر کیا کر رہے ہیں سنسار جیسے ہو گئے ہیں اس لئے پروس نے چوکسی کے دوران ہمیں چوکس رہ کر یہ بات کہی ہے آج میں آج کل میں غلطیاں پڑ رہا ہوں اور غلطیوں میں بہت ساری چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں جو میں نے کبھی دھیان سے نہیں پڑی اور اس نے کہا کہ تمہیں کس نے مہ لیا ہے آج غور سے اگر ہم دیکھیں تو شاید ہم بھی شیطان کے چکر میں ہیں یا شیطان کے چنگل میں ہیں اور شیطان ہمیں بہت پیار سے اپنی اور کھیچتا ہے دھیان رکھئے گا شیطان کبھی بھی آپ کو کسی برے راستے سے نہیں لے جائے گا شیطان بڑی محق طریقے سے آپ کو اپنی اور لے گا اور آپ شیطان کے چنگل میں بہت دیرے دیرے پس جائیں گے اور پرمیشور کی ویوستہ سے دور ہو جائیں گے اس لئے کہا گیا ہے چاہتا ہوں کہ تم نے آتما کو کیا ویوستہ کے کاموں سے کیا یا وشوات سے سو سمچار پایا تم نے سمچار کس آدھار پر پایا آج میری اور آپ کی بھی یہی بھرامک ستی ہے کہ ہمیں سمچار کس سویتی سے ملا ہے ہمیں سمچار کیسے ملا ہے ویوستہ کے دورہ ہم نے سمچار پایا آپ پرانی نیم کو بڑھتے ہیں اس میں ویوستہ ہے اس کے دورہ ہمیں پرمیشور نے آشیش دی یا وشوات کے سمچار سے وشوات کے سمچار کو پڑھ کر ہم نے سمچار پایا آج وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ وہ آدھار کیا ہے جس سے آپ نے سمچار کو سو سمچار کو پایا ہے آج ہی عوشکتہ ہے ہمیں کہ ہم اس آدھار کو کھوچیں اور ید ہی اس آدھار کو کھوچتے ہیں تو یسو مسیح کی ایک آیت آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ میں ویوستہ کو توڑنے نہیں ویوستہ کو پوری کرنے آیا اگر ہم کہتے ہیں کہ ویوستہ سے ہم نے کیا کیا ہے پویتر آتما کو پایا ہے تو پرمیشن نے ویوستہ کو پورا کرنے کے لیے یسو مسیح کو بھیجا ہے اور اگر اپنے وشوات سے پایا ہے تو بھی ہم آشیشت ہیں لیکن آگے چل کر وہ بتائے گا کہ ویوستہ کو اگر آپ مانتے ہو تو اچھا ٹف وے ٹو گو آسان راستہ نہیں ہے ویوستہ پر چلنا لکھا ہے کیا تم ایسے نربودی ہو کی آتما کی ریتی سے آرم کر کے شریر کی ریتی پر انت کرو گے یہ میری اور آپ کی آج کی دردرشہ ہے میں اور آپ بڑی آسانی سے پرمیشن کی آتما کی ریتی پر چلتے ہیں جب پرمیشن کی سیوکوں کا وچن سنتے ہیں تو ہم بہت جلدی مووڈ ہو جاتے ہیں ہم بہت جلدی پھر جاتے ہیں اور پرمیشن کی اور پھر جاتے ہیں پرمیشن کو ہر آمین کے ساتھ اپنی جیون میں سویکار کر لیتے ہیں لیکن جیسے ہی وچن کی سماپتی ہوتی ہے ویسے ہی ہم شیطان کی اور پھرنا شروع ہو جاتے ہیں اسی لئے پاولوس لکھ رہا ہے کیا تم ایسی نربودی ہو کیا تمہیں کوئی سمجھ نہیں ہے آج مجھے اور آپ کو بھی سمجھ نہیں ہے آج میں اور آپ بھی کئی بار شیطان کے چھلاوے میں اتنا اچھا پل جاتے ہیں کہ ہم آتما کی ریتی پر چلتے چلتے شاریلک درشتی میں اپنے آپ کو پاتے ہیں شیطان کا کوئی محق جال شیطان کی کوئی محق چیز شیطان کا کوئی ڈٹائی کا پاپ ہمارے جیون میں آ کر ہمیں واپس پرمیشور سے مور دیتا ہے بائبل میں ایسی چیزوں کے لیے جو شبد لکھے ہیں جو آیتیں لکھی ہیں اس میں ایک شبد مجھے بہت ہی اتصاحت کرتا ہے اور وہ ہے چوکس رہو بائبل کہتی ہے چوکس رہو کوئی تمہیں بھرمانے نہ پائے آج اگر ہم چوکس ہیں اور بھرمانے کی ستی میں نہیں آ رہے تو سب سے بڑی چیز آپ کے اور میرے جیون میں کیا ہوگی وہ ہے پویت راتما پویت راتما یعنی آپ کے اور میرے جیون میں ہے تو وہ ہمیں اچھے اور برے میں فرق کرنا سکھائے گی اور میں اور آپ پویت راتما کے دوارہ شیطان کے چھلاوے سے دور رہیں گے دوسری بار غلطیوں کی کلیسیہ کو پولوس نے لکھا نربدھیوں میں اور آپ اپنے آپ کو بددیمان مانتے ہیں ہم اپنی ستی کو سدھارنے کے لیے کئی بار شیطان کو اپنا کر غلط کام بھی کر لیتے ہیں میں نے کل کے اپنے سامن میں کہا تھا وہی آج دور آ رہا ہوں کل بھی میں غلطیوں سے بولا ہوں وہی دور آ رہا ہوں کہ ہم آج کی ڈیٹ میں اتنے چالاک اور چطر ہیں کہ ہم چیزوں کو کرنے کے بعد اسے جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں لیکن پرمیشو کی دشتی میں ہم کیا ہیں نربدھی کیونکہ پرمیشن منوں کو جانچتا ہے شریروں کو نہیں شکلوں کو نہیں منوں کو اس لئے اس نے کہا کہ تم آتما کی ریتی پر آرم کر کے شریر کی ریتی پر انت کرو گے آج ہمیں سوچنا ہے کہ ایک بار ہم نے نئے منوشتر کو پہن لیا تو کیا ہم واپس ریورٹ ہو کر کیا ہوگا پرانے منوشتر کو گرینڈ کریں گے کیا واپس ان پرانے پاپوں کیوں پھریں گے انگریزی میں ہمیں ایک شبد استعمال کرتے ہیں بیک سلائیڈ ہونا کیا ہم واپس پھر کر اپنی پرانی جیون میں لوٹیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ کر اپنے جیون میں اتارنا ہے سننے میں بہت اچھا ہے لیکن کرنے میں بہت مشکل موسیق میرے ودھیاتی نے پوچھا جو کہ بہت ہی یوگی بچہ تھا کہ what is christianity sir according to you i said to him christianity is not a religion it's a way of life christianity کوئی دھرم نہیں ہے وہ جیون جینے کا ایک طریقہ ہے اور جیون جینے کا سروشیش طریقہ ہے کیونکہ اگر پرمیشور کو آپ اپنی اور کر لیتے ہیں تو آپ کا ویرودھی نہیں بچتا ہے اور وہ کہتا ہے غلطیوں کے کلیسیہ سے کیا تم نے اتنا دکھ ویارتھی اٹھایا پرانتو قداشت ویارت نہیں تم پرمیشور میں ہو گئے پرمیشور میں جڑ گئے پرمیشور کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا لیکن اس کے باوجود اگر شیطان کے ساتھ تم واپس جا رہے ہو تو واسطہ میں تمہارا دکھ اٹھانا دیرت ہے آج کی ستھی میں جب آپ پورے سنسار کو دیکھتے ہو تو آپ کو بڑی آسانی سے ایسے ویڈیوز مل جائیں گے جس میں مسیح کے لوگ بھی بہت آسانی سے شیطان کے ٹرپ میں آ کر ان سارے کارے کو کر رہے ہیں جن کو کرنے کی انہیں منعی ہیں اسی لئے پولوس لکھتا ہے کیا تم نے اتنا دکھ ویارتھی اٹھایا آج آپ کو مجھے بھی سوچنا ہے کیا ہم پرمیشور کے پاس اگر آئے اور پرمیشور کے پاس رہ کر ہم نے بہت کچھ سیکھا تو کیا ہم نے یہ سب کچھ ویرت کیا پولوس لکھتا ہے کداشت نہیں کداشت اس لئے نہیں کیونکہ اگلی آیت کہتی ہے جو تمہیں آتما دان کرتا ہے اور تم میں سامرت کے کام کرتا ہے وہ کیا ویوستہ کے کاموں سے یا سو سمجھار کے وشواس سے ایسا کرتا ہے جو تمہیں آتما دان کرتا ہے یعنی کون پرمیشور کونسی آتما تری ایک پرمیشور میں پویتر آتما جو ہمیں دان کرتا ہے جس کو ہم ریسیو کرتے ہیں اور اس پویتر آتما کے دورا میں اور آپ جو ہیں سامرت کے کام کرتے ہیں پرمیشور کے تو کیا یہ ویوستہ کے کاموں سے ہے جب ہم وشواس سے پرمیشور سے پویتر آتما کو مانگتے ہیں تو وہ ویوستہ کے کاموں سے نہیں مانگتے اور یہ چیز ہمیں کیا ہوتی ہے یہ چیز ہمیں جوڑتی ہے پرمیشور کے ساتھ سچی داکھ لتا میں ہوں میرا پتا کسان ہے اور جو ڈالی مجھ میں پھلتی ہے میرا پتا اسے اور چھاٹتا ہے تاکہ وہ اور پھلے یہ وشواس ہے ہمارا کہ ہم پرمیشور میں جب جڑ جاتے ہیں تو پرمیشور ہمیں نیت سمجھ پر بڑھاتا ہے چھاٹتا ہے تاکہ ہم اور پرمیشور کی سیوہ میں آگے بڑھیں یہ ویوستہ کس ورہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ویوستہ میں بہت سارے ہرڈلز ہیں ویوستہ میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ماننا جن کو سننا جن کو سمجھنا بہت ہی کٹھن ہے آگے چل کر بتاؤں گا لیکن وشواس جب ہم کرتے ہیں تا پرمیشور یہ آشیشیں ہمیں دیتا ہے آج اگر پوری بائبل کو آپ نے چھوڑ لیں تو دو ہی چیز دو ہی شب دا بائبل میں پائیں گے نمبر ون وشواس نمبر دو پریم پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا اکلوتہ پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس لائے وہ ناشنا ہو ورن انت جیون پائے اس پورے آیت میں دو مکھے شب دھیں پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دیا تاکہ جو کوئی وشواس لائے ناش نہ ہو ورن انت جیون پائے یہ وہ پروسس جس کے تحت ہمیں پرمیشور نے پویتر آتما کو دیا ہے اور آگے لکھتا ہے چھڑی آیت میں ابراہیم نے تو پرمیشور پر وشواس کیا اور یہ اس کے لئے دھارمکتہ گنی گئی اج میں اور آپ بھی یہ دھی پرمیشور پر وشواس کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے دھارمکتہ گنی جاتی ہے یہ وہ سٹینڈڈ جس پہ پولوس آپ کو لانا چاہتا ہے یا مجھے لانا چاہتا ہے یہ گلتیوں کے کلیسیاں سے وہ بات چیت کر رہا ہے یہ ہے وہ سٹینڈڈڈ آپ کو اور مجھے اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ ہم واسطہ میں پرمیشور کے لئے کیا کر رہے ہیں یا پویتر آتما کا دان ہمیں ملائے تو ہم اس کو یوز کر رہے ہیں یا میسیوز کر رہے ہیں اور یہاں اس نے سب سے بڑے ایزیمپل کو آپ کے سامنے رکھا کہ ابراہام نے تو پرمیشور پر وشواس کیا کیسا وشواس کیا انگریزی میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں امپلیسٹ فیت اندی میں ایک شبد استعمال ہوتا ہے اٹوٹ وشواس جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا اور وہ لکھا ہے کہ یہ اس کے لئے دھارمکتہ گنی گئی آج میں اور آپ بھی اگر پرمیشور پر وشواس کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے دھارمکتہ گنی جائے گی اور شور اور لکھا ہے اتا یہ جان لو کہ جو وشواس کرنے والے ہیں وہ ابراہم کی سنتان ہیں اتا یہ جان لو کہ we are the descendants of ابراہم ہم ابراہم کی سنتان ہیں اگر ہم وشواس کرتے ہیں تو there is a big if in that ایک بہت بڑی پرشن واشک چند لگتی ہے کہ اگر ہم کیا کرتے ہیں وشواس کرتے ہیں تو ہم کیا ہوں گے ابراہم کی سنتان اور لکھا ہے اٹوٹ ویانج میں اور پرمیش راست نے پہلے سے ہی یہ جان کر کہ پرمیشور انہ جاتیوں کو وشواس سے دھارمی ٹھرائے گا پہلے سے ہی ابراہم کو یہ سور سمجھا ٹھہرا دیا یہاں وہ پرمیشور کے بڑے پلان کو کھول رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پویتر شاستر میں یہ پہلے سے جان کر کہ پرمیشور انہ جاتیوں کو وشواس سے دھارمی ٹھرائے گا یعنی میں اور آپ میں اور آپ وشواس سے دھارمی ٹھرے ویوستہ سے نہیں ویوستہ میں تو شاید ہمارے لئے کوئی ستھان ہے ہی نہیں لیکن پرمیشور نے جب دائرہ بڑا کیا تو ہمیں وشواس سے دھارمی ٹھرائے گا اور یہ ہمارے لئے کیا گنا گیا یہ ہمارے لئے ایک آشیش کی نہیں گئی کیونکہ ویوستہ وہ چیز ہے جو اتنی ٹف ہے یہودیوں کی یا جیوز کی اس کے انصار میں اور آپ میں سے تو ایک بھی آدمی کولیفائی نہیں کر سکتا کیونکہ ویوستہ میں لکھا ہے کہ اگر آپ ویوستہ کو یا تو ایک ایک شوشہ مانو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز مانو اور یا پھر بلکل نہ مانو اور اگر ہم ویوستہ مان رہے ہیں اور اس کے کسی حصے کو ہم غلط کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے پرمیشور کی دورہ پرانے نیم میں پڑھئے گا پرمیشور کا شعب ہم پڑھئے گا لیکن پرمیشور نے یسو مسیح کی دورہ اس ویوستہ کو پورا کر دیا کروس پر ہم اس کا بلدان ہو گیا اور ویوستہ کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا ہوا ویوستہ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو چیز ہوئی وہ یہ تھا کہ پرمیشور نے ہمارے انے جاتیوں کے لئے ہم جیسے انے جاتیوں کے لئے وشوار سے ہمیں ذرمی ٹھہرایا اور ابراہم کو یہ سو سمچار پہلے سے سنا دیا اور لکھا ہے کونسا سو سمچار کہ تجھ سے سب جاتی آشیش پائیں گی اج میں اور آپ بھی آشیش پا رہے ہیں اور اس وشواس کے نصار اس آشیش کو گرینڈ کر رہے ہیں جو پرمیشور نے ابراہم کے دورہ ہمیں دی ہے نوی آیت کہتی ہے اس لئے جو وشواس کرنے والے ہیں وہ وشواسی ابراہم کے ساتھ آشیش پاتے ہیں اس لئے جو وشواس کرنے والے ہیں وہ وشواسی ابراہم کے ساتھ آشیش پاتے ہیں we should look up to god with faith آپ پرمیشور کیوں دیکھیں وشواس سے اور اس وشواس کا آدھار ہے ابراہم کا وشواس اور اسی لئے ابراہم کو وشواسیوں کا پتہ کہا گیا ہے اور اسی لئے یہ سمسوس سمجھا ہے ابراہم تک گیا کہ تجھ سے سب جاتی آشیش پائیں گی میں اور آپ بھی آشیش پا رہے ہیں میں پہلے ہی آپ سے ایک بات کہہ چکا ہوں کہ بائبل is a book basically جو آپ کو اور مجھے صرف پڑھنے کے لئے نہیں دی گئی we are sadly mistaken کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں یہ کتاب پڑھنے کے لئے نہیں دی گئی اس کتاب کا لکھا ہوا ایک ایک شب آپ کے اور میرے جیون میں خوبہ ہو پورا ہوتا ہے لیکن میں اور آپ اس کو سمجھتے نہیں کیونکہ پرمیشور کے پویت راتما کا دان ہمارے پاس نہیں ہے اور اگر پرمیشور کے پویت راتما کا دان آپ کے پاس اور میرے پاس ہو تو پرمیشور وہ سمجھ وہ آنکھیں پردان کرتا ہے جو ہمیں دکھاتی ہیں کہ بائبل کو جو آپ نے پڑھا ہے جس کو پرچار کیا ہے اس کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا شب آپ کے جیون میں ہاں اور آمین کے ساتھ پورا ہو رہا ہے آج اگر میں اپنے وشواس کی بات کروں کیونکہ ہمیں اپنے وشواس کو پروکلیم کرنا چاہیے ہمیں اپنے وشواس کو ماننا چاہیے میرا پورا پریوار میرا مول پریوار میرے دادا کا پریوار جس آیت پر کھڑا ہے جس پر ہم وشواس کرتے ہیں پورا پریوار وہ ہے تو تھوڑے میں وشواس یو گرہا میں تجھے بہت کم آلکھ بناوں گا میرے پتا مجھے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے دادا نے گاؤں گاؤں گھوم کر پرمیشو کا پرچار کیا اور کیسے لوگ ان کو دان کے روپ میں چھوٹ چھوٹی چیزیں دے دیتے تھے جس کو لے کر وہ گھر آتے اور ان کا حساب لے کر جب وہ ڈائیسیز جاتے اپنا اپنا پیسہ لینے اپنی تنخواہ لینے تو وہ اس حساب کو لے کر جاتے تھے اور دان سروپ اس پیسے کو کٹوا دیتے تھے کئی بار لوگوں نے ان سے کہا کہ ارے صاحب کون دیکھ رہا ہے ارے یہ تو دان میں آیا چھوڑیے لیکن انہوں نے اس بات کو ہمیشہ کہا کہ صاحب یہ میرا پیسہ نہیں ہے یہ لوگوں کو یا لوگوں نے پرمیشور کو دیا ہے اور میں مادیم مات رہوں میں نمت مات رہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ یہ پیسہ ڈائیسیس تک پہنچے پرمیشور کے کام میں استعمال ہوں اور یہ وہ آئے تھی جس کے وجہ سے آج میں اور میرا پریوار اور ہمارا پریوار آشیش پا رہا ہے یہ ہے ہمارا وشواس یدی میں اپنی بات کروں تو جب میرے پاس نوکری نہیں تھی تو میں پرمیشور کے پاس گیا اور میں نے پرمیشور سے کہا کہ صاحب پرمیشور ویواہ ہو گیا ہے نوکری نہیں ہے لیکن میں اگر میرے بچے ہوتے تو میں کیا کہہ کر انہیں سمجھاؤں گا کہ صاحب مجھے نوکری نہیں ہے پڑھنے میں میں بہت اچھا ہوں پور فرس کلاسز کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں لیکن جو آیت جو مجھے یہاں تک لائی ہے آج تک جو میرا وشواس ہے وہ ہے یہوہ ٹوٹے من والوں کے سمیپ رہتا ہے آپ یقین کریں گے میری پراتنہ کا پرتیوتار اتنی جلدی آیا کہ اگلے ہی دن مجھے سنجان سے کال آئی پرمیشور ٹوٹے من والوں کے سمیپ رہتا ہے میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ بائبل کو پڑھے جانے والی کتاب نہیں ہے بائبل کو اگر آپ بہت دھیان سے دیکھیں یا پرمیشور آپ کو وہ آنکھیں دیں تو آپ سمجھ سکیں گے کہ پرمیشور آپ کو کس طرح سے بائبل سے ریلیٹ کرتا ہے آپ کے جیون کو کیسے بڑھاتا ہے کرونا میں جس آیت نے میرے پریوار کو وشواس دیا وہ تھا تیرے نکٹ ہزار اور تیری دوسری طرف دس ہزار گریں گے لیکن کوئی وپتی تیرے پاس نہیں آئے گی واسطہ میں پرمیشور کی سامرت کو انبھف کیا ہمارے پریوار نے جبکہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا ہسپتال جانے کی قوت نہیں تھی کچھ نہیں تھا لیکن پرمیشور تھا آج پرمیشور آپ کو یہ بتاتا ہے ابراہم کو اس سو سمجھ آر کے ساتھ کہ تجھ سے سب جاتی آشیش پائیں گی میں اوروں کے وشے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے کوئی عدکار نہیں ہے لیکن میں اپنے اور اپنے پریوار کے وشے میں کہہ سکتا ہوں آج بھی میں آپ کو بڑے وشواد سے کہتا ہوں کہ میرے جیون میں کئی ایسی انسیڈنٹ ہوئے جس کو میں بائبل کی آیتوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہوں میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ چھوٹے کتے کو کٹ لیا تھا اور اس کے لئے چودہ سو روپے خرچ ہوئے لیکن پرمیشور نے اگلے ہی دن پانچ ہزار روپے مجھے لٹا کر یہ بتا دیا کہ پرمیشور کسی کا کرزدار نہیں ہے پہلی بار میرے چھوٹے بیٹے نے جس آیت کو میرے لئے کوٹ کیا وہ میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اس نے اس چھوٹے تھے کتے کو دیکھ کر مجھے کہا کہ بائبل کہتی ہے کہ دو تم نے کسی چھوٹے کے ساتھ کیا وہ میرے ساتھ کیا اب تک میں پتا کیا سمجھتا تھا اب تک میں سمجھتا تھا یہ منوشیوں کے لئے لیکن اس نے کہا اس بچے کی موہ سے پرمیشور نے مجھے سکھایا کہ یہ منوشیوں کے لئے نہیں ہے یہ پرمیشور کی ساری کرییشن کے لئے ہے اور اگر تُو نے اس چھوٹے بچے کو یا چھوٹے کتے کو تُو نے اس کا علاج کر آیا ہے تو تُو اپنے پرتیبھل کو کسی ریتی سے نہیں کھوئے گا یہ بائبل کی آیت جو ہمارے پریوار کو نردیشت کرتی ہے آگے لکھتا ہے اس لئے ہے کہ جتنے لوگ ویوستہ کی کاموں پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سب شراب کیا دین ہے کیوں ویوستہ کی کاموں پر اگر ہم بھروسہ رکھتے ہیں تو شراب کیا دین ہے کیوں کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی ویوستہ کی پستک میں لکھی ہوئی سب باتوں میں ستھر نہیں رہتا ہے وہ شرابت ہے یہ ہے بہت بہت بڑا امپلیکیشن اگر ہم ویوستہ کو پر چلتے ہیں تو ہمیں ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو ماننا ہے اور اگر ایک بھی چیز سے ہم چوک جاتے ہیں تو پرمیشن کا شراب پرمیشن کا گزب ہم پر پڑتا ہے سوچیں میں اور آپ جو کی دکھ سک بھوگی منشے ہیں کتنے آرام سے ویوستہ پر چل پائیں گے شاید کبھی نہیں چل پائیں گے کیونکہ ویوستہ اتنی کٹھور ہے ویوستہ کو ماننا اتنا مشکل ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہوگی اور ہم شراب کے عدین چلے جائیں گے یہی سکانے کا پریاس آج پرمیشن مجھے اور آپ کو کر رہا ہے اور گیارویں آیت کہتی ہے پر یہ بات پرگٹ ہے کہ ویوستہ کے دورہ پرمیشن کے یہاں کوئی دھرمی نہیں ٹھہرتا کیونکہ وہ اتنی کڑی چیز ہے کہ اس کو اگر آپ پورا زور بھی لگایا تو بھی آپ دھرمی نہیں ٹھہریں گے آج سمئے ہیں اس چیز کو سمجھنے کا پرمیشن نے ویوستہ کو پوری کر کے مجھے اور آپ کو وشواس کے ساتھ باندھ لیا ہے آج میرا اور آپ کا وشواس کیا کہتا ہے وہ بڑی بات ہے کیونکہ انے جاتیوں پر پرمیشن نے آپ کو پرگٹ کیا اور انے جاتیوں میں میں اور آپ بھی آتے ہیں اور انے جاتیوں میں جب پرمیشن نے آپ کو اور مجھے بھی یہ آشیشیں دی ہیں تو یہاں ہمارا یہ ادھکار بن جاتا ہے ہمارا یہ کرتوے بن جاتا ہے کہ پرمیشن کی اس ویوستہ سے ہٹ کر وشواس کو ہم پھیلائیں جس کی آگے پرمیشن نے یہ سمسی کی دورہ ہمیں دی ہے سورگار ہونڈ کے سمیں اس ویسی کی انتیم آگیا تھی جاؤ اس سنسار میں پھیل جاؤ لوگوں کو میرا چیلہ بنا کیا میں اور آپ ایسا کر رہے ہیں شاید نہیں ہر شیطان نے بڑی چلاکی سے ہمارے موہوں سے کیا کہلوا دیا ہے پرچار کرنے کا کام تمہارا نہیں ہے وہ تو ڈیکنز کا ہے بشپ کا ہے پاسٹرز کا ہے ایوینجلسٹ کا ہے میں اور آپ اپنی اپنی ذمہ داری سے بہت آسانی سے بچ جاتے ہیں کہہ کر لیکن کیا ہم پرمیشن کے غزب سے بچ پائیں گے پرمیشن کے وچن میں آپ کوئی بھی پریورتن نہیں کر سکتے بائبل میں لکھا ہے جیسا پرمیشن نے آپ کو دیا ہے ویسا ہی آپ کو ماننا ہے آپ اس میں کوئی پریورتن نہیں کر سکتے ایک اور چیز جو میرے وشواس کو بڑھاتی ہے وہ ہے سیت میت ملا ہے سیت میتو آج اگر آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں یا اپنی ستی کو دیکھیں تو آپ سنسار کے کئی کروڑوں لوگوں سے بہتا رہے ہیں پرمیشن نے آپ کو رہنے کو دیا ہے کھانے کو دیا ہے آپ کو کسی بھلی وستو کی گھٹی نہیں ہے پرمیشن نے آپ کو سیت میت دیا ہے لیکن ساتھ میں کاجیا بھی دی ہے سیت میت دو آج میں بھی بہت آسانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب میں کوئی پریچر نہیں ہوں میرے پاس کوئی تھیلوجیکل ڈگری نہیں ہے لیکن کل ایک چیز نے میرے وشواس کو اور بڑھایا اور وہ غلطیوں میں پہلے ادھائے میں لکھا ہے پہلے ادھائے کی باروی آیت کہتی ہے کیونکہ وہ مجھے منوشیوں کی اور سے نہیں پہنچا نہ ہی مجھے سکھایا گیا پر یسو مسیح کے پرکاشن سے ملا کیا پرمیشور کا وچند کچھ سکھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے وشواس کے دورہ جب آپ پرمیشور پر جاتے ہیں تب پرمیشور آپ کے اوپر اپنے آپ کو پرگٹ کرتا ہے پرمیشور آپ کے اوپر اپنی پویتر آتما کو انڈیلتا ہے جس سے کہ آپ پرمیشور کے وچند کو بہت اچھی طرح سے لوگوں تک پہنچا سکھو دوسرے شبدوں میں میں کہوں تو یہ میرا کام نہیں ہے یہ پویتر آتما کا کام ہے اور پویتر آتما اسے بخوبی کر رہا ہے پروائیڈڈ آپ کا اور میرا وشواس ہو کہ میں اور آپ پویتر آتما دورہ استعمال ہوں گے پروائیڈڈ آپ اور میں پرمیشور کی اس پویتر آتما کو اپنے جیون میں آنے کا سوف سر دیں اس لیے کیونکہ پرمیشور نے آپ کو اور مجھے ایک اور چیز دی ہے چننے کی سوطنت عطا آپ کو اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ which way is the best way for us میں اور آپ کس طرح سے پرمیشور کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جیسا ہم پرمیشور کو دیکھتے ہیں اپنے ساتھ ویسی آشیشیں ہم پاتے ہیں کئی لوگ مسیحوں میں برا مت مانیے گا فر نیم سیکھ پرمیشور کو مانتے ہیں وہ کبھی پرمیشور کو یہ ادھکار نہیں دیتے کہ پرمیشور ان کی جیونوں کو چلائے نیم سیکھ پرمیشور کو مانتے ہیں اور بائبل میں ایسے لوگوں کے لئے ایک بہت اچھی آیت لکھی ہے کہ نہ تو سرگرم ہے اور نہ تھنڈا تو گنگنا ہے اور میں تجھے موز سے اگلنے پر ہوں آج جب پرمیشور کا غضب ہماری جیونوں میں آتا ہے تو ہم پرمیشور کے سامنے کیا کرتے ہیں کوئی پڑھاتے ہیں کہ پرمو ہم تو مسیح ہے پرمو ہم نے تو تجھے یہ کیا ہم نے تجھے وہ کیا لیکن بہت عجیب سی بات دکھی ہے اور وہ مجھے بہت بہنک لکھتی ہے کہ پرمیشور ان سے کہے گا میں تمہیں کبھی نہیں جانا میں تمہیں نہیں جانتا اور بہت سے لوگ اس طرح سے اپنے جیون میں چل رہے ہیں اور اگر اس طرح سے چلیں گے آپ تو کیا آپ کا آپ اور آپ کا پریوہ راشیش پائے گا اسی لیے پولوس نے دو بار اس چپٹر میں ایک شبد استعمال کیا ہے نربودھی ہم آپ نے آپ کو بہت اقل مند سمجھتے ہیں لیکن پرمیشور کی دشتی میں مورک ہیں پرمیشور کی دشتی میں مورک ہیں یاوراپ ہم اپنے کو بہت اقل مند سمجھتے ہیں میرے کئی مطر جو مسیح میں ہیں وہ کہتے ہیں ارے ساپ تھوڑی سی بیمانی کرنے میں کہہ جاتا میرا یہ کہنا ہے بیمانی چاہت تھوڑی ہو یا زیادہ ہے تو پاپ ایک بار آپ نے شیطان کو سر جھکا کر صدہ کر لیا تو اس کے بعد تو پھر شیطان آپ کو اپنی ٹیون پہ ڈانس کرائے گا آپ کو اور مجھے پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہم کس طرح سے شیطان دورہ اہیر لیے گئے ہیں یہ بہت بھیانک بات ہے سننے میں بہت آسان لگ رہی ہے لیکن فاسطہ میں اگر ایسا ہو آپ کے اور میرے جیونوں میں اور پرمیشور کا ہمارے جیونوں سے ایسٹ ہو جائے تو کیا ہوگا ہم ابھاگی رہ جائیں گے لکھا ہے بر یہ پرات پرگٹ ہے کہ بیوستہ کی دورہ پرمیشور کی یہاں کوئی دھرمی نہیں ڈہرتا کیونکہ دھرمی جن وشوات سے جیوت رہتا ہے آپ اور ہمیں وشوات سے جیوت ہیں اور لکھا ہے پر وشوات کا وشوات سے کوئی سممن نہیں وشوات کا وشوات سے کوئی سممن نہیں جو وشوات کرے گا وہ کیا کرے گا وہ اس کے قارن جیوت رہے گا آج میں اور آپ جیوت ہیں کیوں کیونکہ ہمارے پاس ایک جیوت آشا ہے پرمیشور کی نیاہ کے دن ہم پرمیشور کو دیکھیں گے نیاہ کے دن بادوں میں ہم اس سے ملیں گے نیاہ کے دن پرمیشور ہمیں انت جیون کی وہ آشیش دے گا جو اس نے بڑے بڑے لوگوں سے چھپا رکھی ہے یہ ہے وہ چیز یہ ہے وہ ہماری جیوت آشا جو وشوات سے ہمیں مل رہی ہے اور وہ کہتا ہے مسیح نے ہمارے لئے مسیح ہمارے لئے شاپت بنا ویوستہ کو پوری کرنے کے لئے مسیح نے شاپ کو اپنے جیون میں لیا وائبل میں لکھا ہے کہ میں ویوستہ کو توڑنے نہیں آیا اس کو پوری کرنے آیا وہ ہمارے لئے مہمنا بنا قربانی کا بکرا بنا اس نے اپنے لہو کو بایا اور اس لہو سے میں اور آپ دھوئے گئے ہمیں خوش ہونا چاہیے بائبل میں لکھا ہے بچوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈالنا ٹھیک نہیں انجاتیوں میں سے ہیں پرمیشور کو یہ بھائیہ کہ انجاتیوں کے لوگ بھی پرمیشور کو جانے ہیں لیکن میں اور آپ اسے ہلکے میں لے رہے ہیں میں اور آپ پرمیشور کو جاننا نہیں چاہتے ہیں میں اور آپ کئی ور مجھے کئی ور لوگ ملتے ہیں بہت خوشی خوشی بتاتے ہیں کہ سب میرے باپ دادوں نے یہ کیا میرے باپ دادوں نے فلانہ کام کیا بہت بہنت کی لیکن میرا ان سے ایک بہت دھیمہ سا سوال ہوتا ہے انہوں نے تو بہت کچھ کیا لیکن میرے بھائی میری بہن آپ کیا کر رہے ہیں آج پرمیشور کے لئے آپ پرمیشور کی ان آشیشوں کو ان کے دوارہ ساتھ پشتدک ضرور پائیں گے لیکن آپ کا کیا آپ کا کیا یوگدان کئی لوگ شانت ہو کر چلے جاتے ہیں کیونکہ نہ تو انہوں نے پرمیشور کو جانا اور نہیں وہ پرمیشور کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں لکھا ہے جس نے ہمیں مول لے کر ویوستہ کے شعب سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے جو کارٹ پر لٹکایا جاتا ہے وہ شعب پہ تھے پرمیشور نے وہ شعب آپ کی اور میرے لئے اپنے جیون میں لیا لکھتا ہے پولوس کیا جانے کوئی بھلا آدمی کسی کے لئے مرنے کا ساحس بھی کرے یہاں وہ تھا جو پاپ سے اگیاد تھا جس نے اس شعب کو آپ کے اور میرے لئے لے کر ویوستہ کو پورا کیا میں اور آپ اس کے مہت کو آج تک نہیں جان پائے ہمارے لئے صرف یہ شبد ہے لیکن میرے لئے نہیں ہے میں اپنے جیون میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ پرمیشور نے بائبل کو میرے لئے ایک پستہ کے روپ میں کبھی نہیں رکھا پرمیشور نے بائبل کو میرے لئے ایک جیوت گواہی کے روپ میں رکھا جو مجھے نردیشت کرتی ہے پرتیدن کہ مجھے کیا کرنا ہے چودویں آیت کہتی ہے ایسا اس لئے ہوا کہ ابراہم کی آشیش مسیح ییسو میں انہ جاتیوں تک پہنچے اس لئے ہوا یہ وہ شراب اس نے اس لئے لیا کہ وہ آشیش ہم تک پہنچے لیکن بائبل میں لکھا کہ کیا میں اور آپ اس آشیش کو سمحل پانے میں سکشم ہیں یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے پوچھتے رہنا ہوگا کیا اس آشیش کو ہم سمحلنے میں سکشم ہیں اگر ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے لیکن اگر نہیں تو اس انگرہ کے سمعے میں جو پرمیشور نے آپ کو دیا ہے اپنے آپ کو صدھار کر آپ پرمیشور کے راجے کے لئے خود کو تیار کریں آسان نہیں ہوگا میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں آسان نہیں ہوگا کیونکہ اگر ہم مو سے کہتے ہیں مو سے انگکار کرتے ہیں تو پرمیشور منوں کو جانچتا ہے ہمارے مو کے انگکار پر پرمیشور کبھی نہیں چلتا اور بائیبل میں لکھا ہے پرمیشور نے من تو سب سے دھوکہ دینے والی وستو ہے اج آپ کو اور میرا من کئی بار شیطان کی طرف انچاہے میں گھوم جاتا میں پھر آپ کو اس چیز پر لے جا رہا ہوں تیسری آیت کہتی ہے کیا تم ایسے نربودی ہو کہ آتما کی ریتی پر آرم کر کے شریر کی ریتی پر انت کرو گے کیا تم اور میں ایسے نربودی ہیں کیا ہم ایسے نربودی ہیں کہ ہم آتما پر چلے گئے ہیں اور واپس شریر کی طرف لوٹیں گے نہیں پرمیشور نہیں چاہتا لیکن اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو کیا ہوگا جانتے ہیں کیا ہوگا پرمیشور کے پورا غزب ہمارے اور ہمارے پریواروں پر پڑے گا آج ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ پارٹیز میں جا کے شراب پیئے ہیں آج ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ پارٹیز میں جا کے ناچے ہیں آج ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہمارے بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ نائٹ آؤٹ کریں آج ہمارے بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہینگ آؤٹ کر کے گھوم کے آئیں روفٹ آف کیفیز میں پارٹیز کریں چیتان تو چاہتا ہے آپ ایسا کریں اسی لئے لکھا ہے کہ تم آتما کے ریتی پر آرم ہو کر کیا کروگے شریر کی ریتی پر انت کروگے کر رہے ہیں لوگ آج بہت سارے یوروپین کنٹریز میں بھی مسیح بیک سلائیڈ ہو کر شریر کی ریتی پر انت کر رہے ہیں بائبل میں لکھا ہے شاپت ہے وہ منوشے جو منوشے پر بھروسہ رکھتا ہے آج کئی طرح کے پریچرز کھڑے ہو گئے ہیں کئی طرح کے بابا کھڑے ہو گئے ہیں کئی طرح کے ایسے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جو بھرما رہے ہیں میں اور آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں سمجھیں گے کب جب پرمیشور کی پویتر آتما کا دان ہماری جیونوں میں ہوگا تب آج لوگ بہت بہتر طریقے سے پرچار کرتے ہیں لوگوں کو من مہ لیتے ہیں لیکن آج منے والے پرچار کی عوشکتہ نہیں ہے برا مت مانیے گا آج کٹھور پرچار کی عوشکتہ ہے کیونکہ دن برے ہیں آج پریز دے لارڈ گارڈ بیسیو کی عوشکتہ نہیں ہے برا مت مانیے گا پلیز آج عوشکتہ ہے پرمیشور کا سیدھا وجن آپ کے حردیوں پر چوٹ کریں آپ محسوس کریں اس کو اس کی تپش کو اس کی شدت سے آپ محسوس کریں اس دودھاری تلوار کو جو آپ کے حردے کو بیت دیں آج ضرورت ہے اس وجن کی آج اس وجن کی بلکل ضرورت نہیں ہے کہ جو پیار سے آپ کو میٹھا میٹھا سنایا جائے تو آج تک آتمک دودھ کی لالسہ کرتے ہو ہم اس سے آگے بڑے ہی نہیں ہیں کٹھور وچن تو ہمیں پچھتا ہی نہیں ہے لیکن عوشکتہ ہے اسی کی اور جب تک آپ یہ سب چیزیں اپنے جیونوں میں نہیں اتاریں گے جب تک پرمیشور کے کٹھور وچن کو آپ اپنے بائبل میں پڑھ کر اپنے جیونوں میں نہیں اتاریں گے تب تک شاید بلکہ کنفارم میں کہتا ہوں اند جیون تک ہماری پہنچ نہیں ہو پائے گی work hard and see that the god is good پرمیشور اچھا ہے لیکن اس اچھائی کا فائدہ تب ہے جب آپ اس کو اپنے جیون میں اتار رہے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ لوگ تمہارے پھلوں سے دیکھ کر تمہیں پہچانیں گے بھائی کیا آپ پھل دکھا رہے ہیں ہمیں آج برا مت پانی کا پھر کہہ رہا ہوں کیا پھل ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ صاحب ہم بھی گالی بکتے ہیں ہم بھی شراب پیتے ہیں ہم بھی ڈسکو جاتے ہیں ہم بھی ہینگ آؤٹ کرتے ہیں ہم بھی ہکہ پیتے ہیں ہم بھی یہ سب کرتے ہیں کیا فرق ہے ہم میں انہیں لوگوں میں انہیں لوگ بھی اسی طرح کی چیزیں دکھا رہے ہیں ہم بھی وہی دکھا رہے ہیں اس کے باوجود ہم بڑے گرف سے کہتے ہیں مسیح ہیں بلکہ مسیح ایک شبد ہم یوز ہی نہیں کر رہے ہیں آج شیطان نے ایک بڑا پیارا شبد آپ کو اور مجھے دے دیا یا عیسائی مسیح کہو گے تو اس میں دربھاگیے سے اس کا عرد جو ہے وہ ابھی شکت نکلتا ہے عیسائی کا مطلب ہے عیسہ کو ماننے والے مسیح ہونا چاہیے تو مسیح ابھی شکت پرمیشور کے شوشید ہم نہیں ہیں آج وچن کے پرکاش میں اپنے آپ کو دیکھئے جاچیے اور دیکھئے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے اپنے آپ کو بڑے وشواس کے ساتھ پرمیشور کو عربت کیجئے کیونکہ دن برے ہیں اور لکھا ہے یہ ایسا اس لیے ہوا کہ ابراہم کی آشی شیس و مسیح میں انہیں جاتیوں تک پہنچے اور ہم وشواس کے دورہ اس آتما کو پرات کریں جس کی پرتگیا ہوئی ہے ہم وشواس کے دورہ اس آتما کو پوتر آتما کو پرات کریں جس کی پرتگیا پرمیشور نے ہم سے کیے پرمیشور تو کر گیا پرتگیا میں اور آپ اس پرتگیا کے یوگے نہیں ٹھہرے یاد کیجئے اس نیوتہ ہاری کے بارے میں جس نے بہت بڑا بوجھ دیا اور اس نے کئی لوگوں کو بلایا آج ہماری بھی وہ اس ستھی ہے پرمیشور میں بلا تو رہا ہے لیکن ہم یوگے نہیں ٹھہر رہے برا مت مانیے گا پھر کہہ رہا ہوں پرمیشور آپ کو اور مجھے بلا رہا ہے لیکن ہم یوگے نہیں ٹھہر رہے اور یوگے نہ ٹھہرنے کی وجہ سے کیا لکھا ہے سمیہ آتا ہے کہ راجے کی سنتان باہر رہ جائے گی اور ادھر ادھر سے لوگ آ کر کیا پرمیشور کے راجے میں پرویش کر جائیں گے we call ourselves certified christians باپ دادوں سے مسیح کیا سیکھ رہے ہم we are almost dead in spirit کچھ نہیں سیکھ پا رہے پرتے دن کے حساب سے ویسی ہی چل رہے ہیں ویسی ہمارے بچے سب کچھ کر رہے ہیں اور بچوں سے ڈرتے ہیں برا مت پانیے کہا بچوں سے ڈرتے ہیں ہم جو کی بائی ویل میں لکھا ہے پرمیشور نے میں بھائی کا آتما نہیں دیا ہے میں آج کئی پیرس کو دیکھتا کہ وہ بچوں کی wishes کو relent کر جاتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں اور بچوں کو جانے دیتے ہیں آج بھی ایک ساں مجھ سے کالج میں پوچھ رہتے ہیں آپ کا بیٹا مجھے کہیں دکھا نہیں کبھی تین سال میں دیکھے کبھی نہیں تو کالج آتا ہے کلاس ہوتی ہے تو ٹھیک نہیں ہوتی تو کسی کونے میں بیٹھ کر اپنا کام کرتا لیتا ہے وہ کہیں ادھر دھر اچھل کود نہیں کرتا اس کے بعد ایک ٹیبلٹ ہے بہت بڑا اس کے پاس ایک موبائل ہے لیکن نہ تو وہ کبھی ٹیبلٹ لائیا کالج اور نہ وہ کبھی موبائل لے کے آتا گھر میں بھی وہ موبائل میں سمچار سنتا ہے ترہ ترہ کی گیانورزک چیزیں دیکھتا ہے کبھی وہ کسی انسٹاگرام پہ جا کر کوئی ریل نہیں دیتا نہ بناتا اور نہ فیس بک یا وٹس اپ پہ ہوتا جواب سننے کو ملا مجھے آج ہی بات کر رہا ہوں جواب کیا سننے کو ملا ایسے بچے سنسار میں ایگزسٹ کرتے ہیں اس ویکتی نے بڑے حرانی سے پوچھا کہ سام میرے بچے تو بینہ موبائل کے رہی نہیں سکتے ہیں کیا ایسے بچے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں میں نے کہاں سب کرتے ہیں ترنت میرے دماغ میں جو میرے وشواس نے مجھے ٹکر دی وہ کیا تھی سکرا ہے وہ راستہ جو انت جیون کی اور لے جاتا ہے چوڑا ہے مارک جو وناش کی طرف لے جاتا اور لوگ اس پر بہت تیجی سے بھاگتے ہیں بھاگ رہے ہیں ہمارے مسیح لوگ بھی بھاگ رہے ہیں اور ہم میں سے کئی لوگ اس بات کو برا نہیں مان رہے وہ کہتے ہیں صاحب یہ تو چلن ہے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ارے آپ تو بہت سالوں سے کہیں گئے نہیں میں نے کہا صاحب پہلے میرے فادر بیمار تھے پھر مدر بیمار تھی پھر لوگ ڈاؤن لگ گیا اس کے بعد میں گیا نہیں گئی کہتے ہیں کتنے سال ہو گئے ہوں گے میں نے کہا صاحب کیوں پوچھ رہا ہوں بہت سینئر پروفیسر تھے میں نے کہا صاحب کیوں پوچھ رہا ہوں کہتے ہیں نہیں نہیں بتائیے میں نے کہا صاحب تیرہ سال سے میں کہیں نہیں گئے کہتے ہیں آپ کا تو چلو ٹھیک ہے بچوں نے بھی زد نہیں کی میں نے کہا نہیں کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کیا میں اور آپ ایسا کر پا رہے ہیں اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے اور میرے لیے بھی کہ ہم اور آپ جیون میں جب تک پرمیشور کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے تب تک ہم اپنے پریوار کو بھی وہاں تک نہیں لے جا پائیں گے بشواس رکھئے پرمیشور کے ساتھ اور پرمیشور کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیے آئیے ہم پراتنہ کریں تمام اچھی چیزوں کے دینے والے پرمیشور یہ سمسیح میں ہمارے باپ اور خدا اپنے بات کرتے ہیں سندر افسر کے لیے جو کہ آپ نے ہمیں دیا ہے ہم وشواس کرتے ہیں پربو جی جو وچن آپ نے ہمیں دیا ہے اس وچن کی دورہ ہم آشیش پائیں گے ہمارے پریوار آشیش پائیں گے اور ہونے دیکھیں پربو کہ ہم اس وچن کے آئینے میں خود کو دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کر پائیں گے کیونکہ آنگرہ کا سمیں ہے چاہتے ہیں پربو کی آنگرہ کے سمیں میں ہم چیتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے پریوار کو وناش سے آنے والے گزب سے پرمیشور کے بچا سکے ہم سبوں کو ایسی توفیق دے طاقت دے کہ ہم اپنے پریوار کی روستہ کو پرمیشور کے اچھا کینو ساتھ چلا سکیں آپ کا ہاتھ ہم سب اوپر پھیلا رہیں جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں جتنے آگے سنیں گے سب آشیش کے کارنٹ ہے رہے ہیں یہ سو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آپ کو میرے اور میرے پریوار کی اور سے جائے مسیح کی موسیقی